ہم کرنے تھے سو لانگ ایج یا ایج لانگ ایج کا پریو یہ کیا بتاتا ہے کہ اس سرط پر کسی سرط پر کوئی کاریہ ہو اس کے لئے ہم اس کا پریوگ کرتے ہیں اور یہ دسائیں بتاتا ہے یعنی دسائیں اسططی کو بتاتا ہے کہ کس طرح کی اسططی میں کیسے کام ہوگا جیسے you are honest nobody harm تم اگر ایماندار ہو تو کوئی بھی تمہیں چھتی نہیں پہنچائے گا تو تمہیں چھتی نہیں پہنچائے گا اس کے لئے تمہیں کیا کام کرنا پڑے گا تمہیں ایماندار رہنا پڑے گا تو جب ہم شو لانگ ایج کا پریوگ کریں گے تو موکھیا سرط کیا ہے اس کے آگے ہم سو لانگ ایج لگا دیں گے تو اس میں سب سے پہلے لگ جائے گا سو لانگ ایج پھر آ گیا you are honest so long as you are honest پیچھے والا واقعی اپنے کو اتارنا ہے کہ نو بوڈی فیسٹ چکانی پڑے گی فیسٹ پڑنا ہے تو کیا چکانی پڑے گی فیسٹ یہ پہلی سرط ہو گئی you pay the feesٹ تو اپنے کو اس کے آگے ہم so long as لگا دیں گے so long as you you pay the fees so long as لگا یا پیچھے جو واقعی لکھا ہے وہ اتار دیں گے you can read جروری یہ نہیں ہے کہ so long as آگے ہی آئے بیچ میں بھی آ سکتا ہے واقعی پریورتن بھی ہو سکتا ہے بس واقعی کو پڑنے سے یہ یاد ہونا آج سکتا ہے آپ کو کہ جو مکھے سرط ہے اس سے پہلے اپنے کو so long as کا پریوک کرنا ہے اس کو جو دوسرا کارن ہے کام ہے وہ سرط کے بینا نہیں ہو سکتا اس کے لئے اپنے کو کس کا پریوک کرنا ہے اس کے آگے so long as کا پریوک کرنا ہے جیسے ان دونوں واقعوں میں جیسے ہونے اس کا ہم نے کیا آگے so long as لگا دیا پھر سکا نہیں پڑے گی تو so long as یہاں دیکھو یہاں لگا دیا ہم نے یہاں پر بھی لگا دیا یہ ویشیش بات دیان رکھنی ہے کہ دسہ کس پرکار سے چل رہی ہے واقعے میں کیسی سرط کے حساب سے واقعہ ہو رہا ہے اس کے پہلے اپنے کو so long as کا پریوک کرنا ہے یہ ویشیش بات دیان رکھنی ہے جیسے رام will be successful رام successful ہوگا کب ہوگا جب he studies regularly یعنی successful یعنی سفل ہونے کے لئے سفلتہ برابط کرنے کے لئے رام کو کیا کرنی پڑے گی study regularly کرنی پڑے گی تو موکھ پہلے یہ سفلتہ تو بعد میں ملے گی پہلے سرط ہے نیامیت پڑائی کرنی پڑے گی تو اس کے آگے اپنے کو so long as لگانا ہے پہلا واقعی اس طرح کر دو اس کو اتار دو رام will be successful پھر لگ دو so long as اور دوسرا باقی یہ اتار دو he studies l a r l y تو so long less دیکھو اس میں یہاں آگیا اس میں آگے دونوں میں آگے آیا رہا ہے تو اس کا کارن یہ ہے کہ جو سرط ہے اس سے پہلے اپنے کو لگانا ہے نا کی آگے والا دیکھ کر کی پہلے پہلے آرہا ہے تو پہلے میں لگا دوسرا آرہ ہے دوسرے لگا دن نہیں واقعے پڑھیں واقعے میں سرط کیا ہے کیون سی دسا چل رہی ہے اس حساب سے واقعے کو اپنے کو سو لانگ ایج کا پریغ کر رہے ہیں تو اب کل بھی ہم نے واقعے کی اس کے آج بھی واقعے کی اس میں چاہے ایج لانگ ایج لگاؤ دونوں ہی آپ کو پوچھ سکتا ہے اس میں کوئی الگ چیز نہیں ہے ایک چیز میں آئے گا کبھی ایج لانگ ایج لگ ایج لگ ایج اور سو لانگ ایج شرط کو دیکھا جارا واقعے اتران اور پڑھنے سی پتا لگ اپنے کو کی واقعے میں کس طرح سو لگ آگے لگ رہا یا بیچ میں لگ رہا